بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے منفیکچرنگ آف یوریا تو یہ ٹاپک جو ہے وہ FSC لیول BSC لیول اور جو MSC لیول ہے وہاں پر بھی یہ آتا ہے تو ہم ڈیٹیلڈ کے اندر جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ FSC BSC یا MSC لیول کہیں پر بھی اس کو ڈسکس کر سکے تو اگر آپ منفیکچرنگ آف یوریا کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے جسٹ آپ ایک فارمولے کو اس کو دیکھ لیں کہ اس کا structural formula کیا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں amino group لگا ہوا ہے amino group اور بیچ میں carbonyl group لگا ہوا ہے تو اس کی اگر synthesis کرنی ہے تو اس کے structure سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے components جو ہے اس کے ساتھ جوڑنے ہیں تو amino group جو ہے وہ کہاں سے آئے گا ammonia سے آئے گا تو یہاں پر ہم نے ammonia کی synthesis کرنی ہے سب سے پہلے ammonia تیار کرنا ہے پھر ammonia کو ہم نے reaction کروانا ہے کس کے ساتھ carbonyl group جو ہے وہ کہاں سے آئے گا carbon dioxide سے آئے گا ٹھیک ہے دی تو carbon dioxide اور ammonia پہلے تیار کروانا ہے اور پھر ان کا آپس میں کیا کروانا ہے ہم نے reaction کروانا ہے اور پھر urea جو ہے وہ تیار کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں carbon dioxide تیار کرتے ہیں تو preparation of carbon dioxide اور hydrogen gas hydrogen gas کیوں تیار کر رہے ہیں کیونکہ ammonia کی synthesis کے اندر ہم دیکھیں گے کہ hydrogen gas کو استعمال کرتے ہیں تو اب اس کو کیسے تیار کرنا ہے carbon dioxide gas کو تو اس کے لئے ہم نے کرنا کیا ہے methane اور steam جو ہے وہ ہم نے لینی ہے اور nickel catalyst کے اوپر سے اس کو پاس کروانا ہے ٹھیک ہے دی کیا لینی ہے methane اور steam جو ہے دونوں چیزیں mixture ہم نے لینا ہے اور اس کو کہاں سے پاس کروانا ہے nickel catalyst ہوگا 900 degree centigrade پر اس کو پاس کروائیں گے ٹھیک ہے دی تو یہ والا جو ہے وہ reaction ہوگا تو methane gas ہوگی ساتھ میں جو ہے وہ کیا ہوگا steam موجود ہوگی تو steam جو ہے یہاں پر موجود ہونے کے ساتھ ہوگا کیا کہ یہ جو carbon ہے یہ oxygen کے ساتھ reaction کر کے اور کیا بنا دے گا carbon dioxide بنا دے گا اور ساتھ میں جو ہے باقی hydrogen gas نکل جائے گی یہاں پر 2H2O ہے 2H2 ہے اور یہاں پر چار hydrogen اور موجود ہے تو یہاں پر جو ہے چار hydrogen کے molecules جو ہے وہ نکل جائیں گے یہاں پر carbon dioxide بن گئی ہے اور یہ hydrogen gas بن گئی ہے اور ویسے آپ کے لئے بتا دیتا ہوں مطلب information کے لئے ویسے اس کو لکھیں چاہے نہ لکھیں کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ carbon dioxide جو ہے اس کو ہم KOH کے ذریعے adsorb کر لیں گے اس کو الگ کر لیں گے ٹھیک ہے دی اب hydrogen gas جو ہے اس کا ہم نے reaction کروانا ہے کس کے ساتھ nitrogen کے ساتھ reaction کروانا ہے ٹھیک ہے دی تو یہاں پر آپ نے جو ہے مشہور زمانہ reaction جو ہے hyper process والا پڑھ رکھا ہوگا وہی ہم نے reaction لکھنا ہے تو nitrogen plus 3H2 اور یہاں پر کیا بن جائے گا 2NH3 جو ہے یہاں پر بن جائے گا لیکن یہ nitrogen کہاں سے آیا ہے definitely ہم نے air سے لیا ہے ٹھیک ہے دی اس nitrogen کو ہم نے کہاں سے لیا ہے جی air سے لیا ہے لیکن اب air کے اندر بھی کافی ساری gases موجود ہوتی ہے جیسے nitrogen ہوتی ہے carbon dioxide ہوتی ہے oxygen ہوتی ہے اور بھی کافی ساری gases ہیں اگر ہم ان کے percentages کو دیکھیں نا تو nitrogen جو ہے نا air کے اندر air کی اگر ہم composition دیکھ رہے ہیں 8% اور oxygen ہوتا ہے 21% تو 99% صرف دو gases بنا رہی ہے تو ہم کیا کریں اگر air لیں اور اس کے اندر سے صرف oxygen کو remove کر دیں تو almost جو ہے وہ ہمارے پاس کیا رہ جائے گی nitrogen رہ جائے گی تو ہم جو ہے وہ oxygen کو کسی بھی طریقے سے air کے اندر سے oxygen کو نکال سکتے ہیں اور ایک main process ہم نے پڑ رکھا ہے اور وہ ہے combustion ہم چیزوں کو جلا کے چیزیں جب بھی جلیں گی تو وہاں پر oxygen جو ہے استعمال ہوگی مطلب oxygen remove ہو جائے گی تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس پہلے سے methane موجود ہے اس کو ہی دوبارہ جلا دیتے ہیں پہلے ہم نے اس سے carbon dioxide prepare کر لی تھی اب یہاں پر پھر دوبارہ کیا کرتے ہیں جی اس کو جلاتے ہیں اب وہاں پر ہم نے جلایا نہیں تھا اس پر ہم نے کیا کیا تھا یہاں پر catalyst جو ہے ہم نے nickel catalyst استعمال کیا تھا اور 900 degree centigrade پر اس کو steam کو اور methane کو گزارا تھا صرف nickel catalyst پر یہاں پر ہم نے کیا کرنی ہے methane کو burn کرتے ہیں تو methane جو ہے methane gas جو ہے اس کو burn کرتے ہیں جی CH4 plus oxygen کی موجودگی میں یہ جلے گا اور یہاں پر کیا بن جائے گا carbon dioxide ٹھیک ہے یہاں پر 2 ہم لے دیتے ہیں تو carbon dioxide بن جائے گا اور ساتھ میں 2 water کے molecule اور ساتھ میں heat بھی نکلتی ہے ہمارا heat سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا main تعلق ہے کہ ہم نے oxygen کو نکالنا ہے air کے اندر سے تاکہ ہم nitrogen نکال سکیں تو یہ ہمارے پاس oxygen استعمال ہو چکی ہے اور مطلب یہ الگ ہو چکی ہے اس کا مطلب کیا ہوا صرف air کے اندر اب nitrogen بچ گئی ہے جس کا ہم کیا کریں گے hydrogen کے ساتھ reaction کر کے اور ammonia prepare کر لیں گے لیکن اب یہاں پر carbon dioxide اور جو water prepare ہوا ہے یہ بھی impurity کے طور پر ہے مطلب وہاں پر تو carbon dioxide جو ہم نے تیار کرنی تھی وہ تو کر لی ہے اب یہ والے جو products بنے ہیں ان کو ہم کیسے نکالیں گے تو ان کے لیے ہم نے ایک solution یہ نکالا ہے کہ k2CO3 کے ساتھ اس کا reaction کروائیں گے کس کے ساتھ k2CO3 کے ساتھ carbon dioxide اور پلس water کے molecule کا k2CO3 کے ساتھ reaction کرواتے ہیں ٹھیک ہے دی تو یہاں پر 2k ہے اور 2h ہے ٹھیک ہے دی یہاں پر دو hydrogen ہے اور دو potassium کے atoms ہیں تو 2kH لکھ دیا اور آگے اگر آپ دیکھیں یہاں پر CO3 ہے اور یہاں پر CO2 ہے تو ایک oxygen اس کے ساتھ مل جائے تو یہ کیا بن جائے گا CO3 بن جائے گا اور یہ بھی کیا ہے CO3 ہے تو 2CO3 جو ہے یہاں پر تو 2kH CO3 جو ہے وہ بن جائے گا جس کو ہم کیا کر لیں گے remove کر لیں گے سمجھ میں آ جائے گی بات کہ یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے ammonia prepare کرنا تھا اور اس کے لیے ہمیں nitrogen چاہیے تھا کیونکہ hydrogen جو ہے پہلے process سے ہم نے یہاں سے نکال لیا تھا اب air ہم نے لینی ہے air کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر nitrogen بھی موجود ہوتی ہے اور oxygen بھی موجود ہوتی ہے تو oxygen کو کیسے نکالیں گے ہم methane کو burn کروا دیتے ہیں تو methane کو جب burn کروائیں گے تو کیا بن جائے گا carbon dioxide اور water اور ساتھ میں heat بنے گی اب oxygen جو ہے وہ تو استعمال ہو گی ہے اب nitrogen ہم استعمال کر کے اور ammonia بنا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جب oxygen استعمال ہوئی تو carbon dioxide اور water بن گیا by product کے طور پر اب ان کو ہم باہر کیسے نکالیں گے ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے k2CO3 ڈالنا ہے جو کہ کیا کرے گا carbon dioxide اور water کے molecule سے reaction کر کے اور کیا بنا دے گا 2KHCO3 جس کو ہم آسانی سے remove کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہمارا کون کون سی چیزیں prepare ہو گیا ہے ammonia بھی prepare ہو گیا ہے اور carbon dioxide بھی prepare ہو گیا ہے دونوں group جو ہے وہ prepare ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ammonia اور carbon dioxide کا آپس میں reaction کروانا ہے ٹھیک ہے تو ہم reaction کرواتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوگا کہ دو ammonia کے ماری کیوں لے لیتے ہیں کیونکہ دو amino group یہاں پر موجود ہے اور ایک carbon dioxide کا group لیں گے ٹھیک ہے تو دو ammonia plus carbon dioxide لے لیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے یہاں پر یہ جو ammonia ہے اس کو ہم الگ سے لکھتے ہیں NH3 یہ موجود ہے اور ایک ہم لکھ لیتے ہیں NH2 اور H موجود ہے اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس سے ہٹا کے یہاں سے ہٹا کے اور اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تو کیا بن جائے گا ammonium iron بن جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو ammonium carbonate جو ہے وہ بنا نہ سکھا رہا ہوں تو ہوگا کیا ہے کہ ammonia جو دو molecule تھے وہاں سے ایک hydrogen remove ہو کے کہاں چلا گیا دوسرے پر چلا گیا جس کی وجہ سے ammonium iron بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر بن جائے گا ammonium iron ٹھیک ہے ساتھ میں carbonyl group اور یہاں پر oxygen کا negative charge یہ carbon dioxide آگیا اور ساتھ میں کیا لگا ہوگا nh2 یہاں پر وہ nh2 group ہوگا اور یہاں پر amino group ہوگا سمجھ میں آجائے گی بات اب یہاں پر ایک negative charge ہے اور ایک کیا ہے positive charge موجود ہے تو balance ہے یہ اب ہم نے کرنا کیا ہے یہاں سے simple کیا بنانا تھا اب urea کا structure اور risk structure کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو clearly سمجھ میں آجائے گا کہ کیا چیز remove کرنی ہے یہاں پر دیکھیں nh2 ہے یہاں پر یہاں پر co ہے یہاں پر oxygen نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک oxygen اضافی ہے یہاں پر nh2 ہے اور یہاں پر nh4 ہے تو دو hydrogen اور ایک oxygen یہاں پر falto ہے اور دو hydrogen اور ایک oxygen مل کر کیا بناتے water تو یہاں پر ہم کیا کروائیں گے dehydration کروائیں گے decomposition کہہ سکتے ہیں dehydration کہہ سکتے ہیں یا evaporation کہہ سکتے ہیں ہم نے یہاں سے water کے molecule کو remove کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم evaporation tower کے اندر اس کو بھیج دیں گے اور وہاں پر کیا ہوگا water جو ہے وہ release ہو جائے گا تو یہاں پر جو nh2 co اور یہاں پر negative اور ammonium iron یہاں پر موجود تھا اور اس کی ہم نے کیا کرنی ہے جی اس کو heat کریں گے heat کرنے سے کیا ہوگا nh2 co اور یہاں پر nh2 یہاں سے oxygen اور یہاں سے 2 hydrogen مل کر اور یہ کیا بنا دیں گے water جو ہے اس کا molecule بنا دیں گے اب water جو release ہو رہا ہے وہ تو sample کے اندر ہی release ہو رہا ہے جہاں پر ہم regression کر رہے ہیں وہی پر water release ہو رہا ہے اگر water وہی پر release ہو رہا ہے تو definitely وہ کیا کر دے گا اسے molten form کے اندر convert کر دے گا ٹھیک ہے جی گیلا کر دے گا تو evaporation کرنے سے کیا ہوگا کہ water جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا water evaporates ٹھیک ہے جی جب water evaporates ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے جی وہ hard mask کا تقریبا جب convert ہو جائے گا ٹھیک ہے paste like structure بن جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے baltia بھر بھر کے yuria کی اور اوپر سے tower پر پریلنگ tower ہوتا ہے پورا container سا ہوگا تو اوپر ہم نے کیا کرنا ہے baltia بھر بھر اور اوپر tower سے بھیک رہی اور نیچے سے ہم نے کیا کرنا ہے ہوا چھوڑ نی ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا container بن لیتے ہیں یہاں پر یہ container بن ہوا پیسٹ بن گیا تھا اب اس کو ہم اوپر سے پھیک رہے ہیں اور یہاں سے ہم introduce کر رہے ہیں hot air hot air جب اوپر جائے گی وہ اسے کیا کرتے گی چھوٹے چھوٹے جوریا نیچے آرہا air اوپر سے جاری ہے جس کی ورح air اسے چھوٹے دانوں کے اندر convert کر دے گی وہ جو small granules ہوں گے انہیں ہم کیا کہیں گے small granules چھوٹے چھوٹے جو دانے بن جائیں گے جو کہ white in color ہوں گے ان کو ہم کیا کہیں گے prils کہیں گے کیا کہیں گے جی prils اب وہ چھوٹے چھوٹے دانے بن چکے ہیں وہ ہمارا final product ہے پھر پہلے carbon dioxide اور hydrogen gas prepare کیے carbon dioxide carbon gas ammonia کی preparation کے لئے تو وہ کیسے کیا ہے جی methane اور steam جو ہے یہاں پر gas کی صورت میں ہے تو steam اور جو methane ہے نکل catalyst کے اوپر سے گزارا ہے تو ہوا کیا ہے carbon dioxide اور hydrogen gas بن گئی ہے hydrogen gas کو ہم بعد میں استعمال کریں امون استعمال ہوگا اب کرنا کیا ہے hydrogen gas اور nitrogen جو ہے وہ مل کر امونیا بناتی ہے اب nitrogen کہاں سے لینی ہے وہ air سے لینی ہے تو air سے لینے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا وہاں oxygen کو remove کرنا پڑے گا اور oxygen کو کیسے remove کریں گے کسی بھی چیز کو جلا دیں تو oxygen استعمال ہو جائے گی تو یہاں پر methane کو ہم جلا رہے ہیں تو جلانے سے کیا ہوگا کہ oxygen استعمال ہو جائے carbon dioxide اور water بن جائے گا اب ان دونوں چیز کو کیسے remove کریں گے کیونکہ یہ buy product ہے تو ان کو کیسے remove کریں k2 co3 ڈالیں co2 اور h2o کے ساتھ reaction کر 2 kH co3 جو ہے یہاں پر بنائے گا 2 kH co3 اب اس کو ہم کیا کر لیں remove کر لیں اس کے بعد preparation of کیا جائے amonium carvamate تو amonium بھی prepare ہو گیا ہے اور carbon dioxide بھی prepare ہو گیا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں دو amino group ہے تو 2 amonium molecule ہم use کرنے ہیں ٹھیک ہے تو 2 amonium molecule اور carbon dioxide جو ہے وہ آپ reaction کریں گے اور کیا بنا دیں گے amonium carvamate جو ہے وہ بنا دیں گے اب اس کے بعد amonium carvamate سے ہم کیا کریں گے اس کی dehydration کر کے اور پانی جو ہے وہ کیا جگہ water release ہو کے urea کے اندر ہی release ہو گا اور جب urea کے اندر release ہو گا تو مولٹن فارم کے اندر convert کر دیں گا اور مولٹن فارم کے اندر یوریا convert ہو گا اب ظاہر سی دیں گی small granules جو کے white کلر ہوں گے انہیں ہم prince کہیں گے وہ ہمارا final product ہے اس کو ہم packing کے لیے پھیر دیں گے تو یہ ہے ہمارا manufacturing of urea تو ملتے ہیں next video کے اندر تب تک لیے اللہ حافظ